اعوذ باللہ امن الشیطان عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مناوش کمپیٹر اگر ایڈمی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو آج کی کلاس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو سوفٹ کاپی یعنی پی ڈی ایف میں جو کتابیں ہیں ہر کورس چاہے وہ ایف اے ہو بی اے ہو یا ایم اے تک کوئی بھی کورس ہو اس کی آپ کتابیں پی ڈی ایف میں حاصل کر سکتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں آپ سب سے پہلے گوگل میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو شارٹ سٹینڈ فارم ہے ای آئی او یو وہ ٹائپ کریں گے ٹائپ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ آئے گی اس کو ویزٹ کریں گے ویزٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا ڈسپلی آئے گا ڈسپلی کے بعد آپ نے نیچے چلے جانا ہے یہاں پہ لنکس اس میں جانا ہے یہاں پہ لکھا ہوگا بکس تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ سوفٹ بکس لکھا رہا ہے یہاں سے آپ اپنے پروگرام کا انتخاب کریں گے اب اگر آپ بی ایڈ کی کتابیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ بی ایڈ جو ہے پروگرام سیلیکٹ کرنے کے بعد سمیٹ کر دیں گے سمیٹ کے بعد آپ کے سامنے جتنے کورس کورڈ یعنی بی ایڈ میں پڑھایا جاتے ہیں وہ چاہے 1.5 ہو یا 2.5 ہو یا 4 سالہ ہو سائنس ہو آرٹس ہو جو بھی ہو وہ تمام تر کورڈ کی جو کتابیں ہیں وہ یہاں پہ پی ڈی ایف کی شکل میں یہاں پہ موجود ہیں جیسے کہ آپ کو سکرین کی اوپر نظر آ رہا ہے یہ کورس کورڈ لکھا رہا ہے اس کے بعد کورس ٹائٹل کتاب کا جو نام ہے وہ آ رہا ہے اس کے بعد کتاب جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ 512 کورڈ کی جو کتاب ہے اس کو میں ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ اوپن ہو رہی ہے تو آپ اس کو یہاں پہ سیو کریں گے اور اس کے بعد اوکے دبا دیں گے اور یہ کتاب آپ کی یہاں پہ ڈاؤنلوڈ شروع ہو جائے گی تو ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد ہم نے اس کو آپ کو کھول کے بھی دکھائیں گے کہ یہ آپ کس طرح نظر آئے گی جیسے کی سکرین کی اوپر نظر آ رہا ہے اب یہ کتاب جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو اوپن کریں گے اوپن اب اس کو ہم میں یہاں سے اوکے کرتا ہوں تو اب یہ ڈائریکٹ جو ہے براؤزر میں اوپن ہوگی کیونکہ میرے پاس پی ڈی ایف ریڈر نہیں ہے تو اب یہ کتاب اوپن نہیں ہو رہی تو اس کو ریڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس کمپیوٹر میں ریڈر ہونا چاہیے اگر آپ موبائل کی اوپر ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تب بھی آپ کے موبائل میں پی ڈی ایف ریڈر انسٹال ہونا چاہیے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پساند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں